اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور یہ صبح چھے بجے کا ٹائم ہے اور ہم کہیں جانے کے لیے نکل پڑے ہیں پوری فیملی اور صبح صبح ناشتہ تھوڑا تھوڑا بچوں نے کیا تھا تو رستے میں ہم ٹک شاپ پہ رکے اور رکھ کر بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لیں انہوں نے اپنی اپنی مرضی کی اور پھر ہم دوباری اپنے سفر پر نکل چکے اور آپ کو ہم دکھاتے جائیں گے یہ دیکھیں میرا بیٹا ڈانس کرنے لگا ہے اور آپ کو میرے بیٹے کا ڈانس کیسا لگا تو یہ دیکھیں اب ہم پہاڑی علاقے میں آ چکے ہیں یہ ہے کلر کہار کی پہاڑیاں اور ہم جا رہے ہیں کلر کہار اور آپ بھی ہمارے ساتھ رہے گا یہ سامنے کلر کہار کی خوبصورت حسین پہاڑیاں جو دیکھ کے ہمیں تو بہت خوشی ہو رہی تھی میرے بچے بھی انجوائے کر رہے تھے اور آپ بھی انجوائے کریں ہمارے ساتھ ساتھ رہے تو آپ کو ہم کلر کہار کی جھیل دکھائیں گے اور یہ ہلکی سے آپ کو دور سے نظر آ رہی ہوگی کلر کہار کی جھیل اور ہمارے ساتھ ساتھ رہے آگے چل کے بڑا مدہ آئے گا آپ کو ہمارے ساتھ رہیے گا انجوائے کریں گے مل کر تو یہ دیکھیں اب ہم پہنچنے والے ہیں کلر کہار تو یہ اب تھوڑا ساتھ رہے چکا ہے اس کے بعد ہم موٹروے سے اتر جائیں گے اور سیدھا ہم کلر کہار جھیل کے پاس چلے جائیں گے اور یہ آپ کو اب تھوڑی سی نزدیک سے نظر آ رہی ہوگی لیک تو بچوں نے فرس ٹائم دیکھی اور بچوں نے تو بہت انجوائے کیا اب ہم موٹروے کے ٹول پلازا پر پہنچ چکے ہیں اس کے بعد ہم موٹروے سے اتر جائیں گے اور سیدھا جو ہے کلر کہار کی روڈ پر چلے جائیں گے اور یہ ہے کلر کہار میں انٹر ہونے کا گیٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہلتے ہوئے اور دھندلا سا تھوڑا سا تو لائٹنگ کی پرابلم تھی اس وجہ سے صحیح سے میں آپ کو دکھا نہیں سکی تو یہ ہے کلر کہار کی روڈ جو اندر تک لے کے جاتی ہے جیل کے پاس اس کے بعد ہم آپ کو سب کچھ دکھائیں گے ہمارے ساتھ ضرور بنے رہیے اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے آپ دیکھیں گے تو میرا چینل گرو کرے گا ورنہ نہیں کرے گا اور یہ دیکھیں یہ ہیں ساری لکاٹ کے درخت بڑے بڑے پورا باگ لکاٹ کے پھل سے پودوں سے بڑا ہوا تھا پھل تو ابھی نہیں لگے تھے کیونکہ آٹ آف سیزن تھا پھل ختم ہو چکے تھے لیکن باگ پورا لکاٹ کا اور یہاں کی لکاٹ بہت ہی مشہور ہے اور یہ ہم پارک میں پہنچ چکے ہیں اور اتنے بچے آئے ہوئے تھے سکولز کے ٹرپ اتنے آئے ہوئے تھے کیونکہ سٹرڈے تھا سٹرڈے کی وجہ سے سارے سکولز الگ الگ سکولز کے بچے تھے کالج کی بچیاں تھیں جو ٹرپ پر آئی ہوئی تھی اور ہم بھی ان کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے اور یہ دیکھیں یہ کلرکہار کا بازار ہے جہاں سے بڑی اچھے چکھانے پینے کی چیزیں مل رہی تھیں پکوڑے اور چاٹ دہی بھلے برگر اور بھی بریانی اور بہت کچھ تھا تو یہ دیکھیں یہ آ گیا ہے پارکنگ گیٹ اب پارکنگ ہم گاری پارک کریں گے اس کے بعد ہم واک کر کے تو لیک کی طرف جائیں گے اور آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اب یہ میرے ہزبن گاری پارک کریں گے اور ہم اتر جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے تھے سکول کے اور پھر کالج کی لڑکیاں بھی آئیں بھی تھیں آگے جا کے آپ کو لڑکیاں نظر آئیں گی یہ دیکھیں کافی بڑا بھرا پڑا تھا سکول کے سٹوڈنٹس سے پورا پارک اور ہم بھی نکل کر اب چل پڑے ہیں یہ میرے بچے ہیں تینوں یہ ہے ہورس میرا ایک بھانجا ہے وہ کہتا ہے ہورسو چھوٹا سا ہے تو کہتا ہے ہورسو ہورسو تو اسے دیکھ کے مجھے ایک دم اس کی بات یاد آگی کہ ماما ہورسو ماما ہورسو اور یہ ہینڈی کرافٹ باسکٹ تھی جو دیکھیں آپ کے سامنے وہ ہاتھ سے بنا رہے ہیں ملی خوبصورت باسکٹ وغیرہ تھی تو میرا دل کیا آپ کو دکھانے کو تو آپ کو بھی میں نے دکھا دیا اور اب ہم آ چکے ہیں لیک کی طرف لیک کے یہ جانے کے لیے انہوں نے انٹری ٹکٹ لگائے میں الگ الگ ریٹس میں تو ہم نے تو پوری فیملی کی بک کروایا بورڈ تو تاکہ ہم جا سکے آرام سے تو بچے تو بہت ایکسائٹڈ تھے اور بہت انہیں خوشی ہو رہی تھی کہ آج ہم سیر کے لیے آئیں انجوائے کرنے کے لیے آئیں اور یہ ہم ویٹ کرتے اپنی باری کا تاکہ ہماری باری آئے تو ہم جا سکے اور کچھ دیر میں ہماری باری آ جائے گی تو یہ ہماری باری آ چکی ہے اور ہم لائف جیکٹس پہننے لگیں پوری فیملی اس کے بغیر تو اجازت ہی نہیں ہے کچھتی میں بیٹھنے کے اور یہ اچھی بات ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے لائف جیکٹ پہن کر تو بارڈ میں جانا چاہیے کیونکہ خطرہ ہوتا ہے جان کو آپ کی کو یہ سب پہن رہے ہیں پہلے تو میرے سرمان نہیں رہے تھے جانے کے لیے کہہ رہے تھے نہیں بیٹا تم لوگ جاؤ مجھے ڈر لگتا ہے میں نے نہیں جانا پھر میرے ہزبن نے انہیں زبردستی کشتی میں مٹھا دیا کہ چلیں چلیں کچھ نہیں ہوتا آپ بیٹھے تو صحیح تو آپ یہ دیکھیں ہم سب بیٹھ چکے ہیں آرام سے مجھے بھی بارڈر لگ رہا تھا لیکن جب چلی تو بڑا انجوائے کیا اور یہ ہماری بارڈ چل پڑی ہے اور ہمیں اس نے پوری لیک کا چکر لگوا کے دینا ہے پوری تو نہیں لگوای تھی لیکن تھوڑا سا آگے سے لگوا کر تو پھر گھما کے واپس لے آئے بچے کہتے ہیں اتنی جلدی ماما مرے کوئی بات تھی اتنا ہی کافی ہے تو بچوں کا تو دل بھرتا ہی نہیں ہے یہ بھی جھولے لے لیں وہ بھی لے لیں زبردستی انہیں ہم کھینچ کھانچ کے لے گئے تھے واپس ورنہ ان کا تو دل ہی نہیں چاہتا اور یہ ہمارا چکر پورا ہونے لگا ہے اور اب ہم بارڈ سے نیچے اتریں گے نیچے اترنے کے بعد ہم آپ کو ایک اور جگہ پر لے کر جائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں اور یہ دیکھیں اب ہم اترنے لگے ہیں ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے یہ میرا بیٹا پانی کو ہاتھ لگا رہا تھا اسے میں منع بھی کر رہی تھی لیکن یہ باز نہیں آتا مجھے بہت ڈر لگتا ہے تو میرا پورا دھیان ان کی دونوں بیٹوں کی طرف تھا تو یہ اب ہم چل پڑے ہیں آگے اور آپ کو بھی لے کر چلیں گے آگے ہم جا رہے ہیں تخت بابری جو زہیر الدین بابر جو ہمارے بادشاہ گزریں ان کا تخت آپ کو دکھائیں گے جہاں پر وہ کھڑے ہو کر اپنی ریایہ سے خطاب کیا کرتے تھے اپنی فوج کو جو مشورے دیا کرتے تھے جو بھی کرتے تھے وہ جگہ آپ کو دکھائیں گے جہاں وہ کھڑے ہوتے تھے اور یہ ہم جا رہے اوپر چڑھائی کی طرف اتنا اوپر تھا کہ چل چل کہ مت ماری گئی تو بچے تو بہت انجوائے کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے اوپر چڑھ گئے ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں لیکن میری بس ہوگی تھی میرے سسر بھی تھک چکے تھے لیکن ہزبن بھی میرے ماشاءاللہ چل رہے تھے اوپر چڑھ رہے تھے آرام سے اور یہ آ چکا ہے یہ ایک سائٹ پر باغ ہے پورا اور ایک سائٹ پر ہے تخت بابری یہ ہے اب یہاں سے ہم اوپر جائیں گے یہ دیکھیں یہ پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے اب ہم سیڑھیوں سے اوپر کی طرف جائیں گے یہ دیکھیں اس ٹائم کی سیڑھیاں بنیمی ہیں اسی ٹائم کے یہ سب کچھ ہے تو بچوں انہیں تو فرس ٹائم ایسی تاریخی جگہ دیکھی تو وہ تو اپنے بابا سے پوچھ رہے تھے یہاں کیا تھا بابا یہاں کیا ہوا تھا تو ان کے بابا انہیں بتا رہے تھے پوری تفصیل کے ساتھ تو بڑا انہیں اچھا لگا اور یہ وہیں پر لکاٹ کا درک تھا تو اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پھول کھلے کو جا رہے تھے ابھی کھلے نہیں تھے لیکن پھول بنے ہوئے تھے تو میں نے کہا آپ کو بھی دکھا دوئیے دیکھیں یہ لکاٹ یہاں پھول بنتے ہیں پھر اس کے بعد لکاٹ بنتی ہے اتنا تو آپ کو بھی پتا ہوگا سارا اب ہم آگے کی طرف جا رہے تھے تو آگے دیکھیں کیا کیا بنا ہوا ہے تو ان کے دادو تو وہیں بیٹھ گئے تھے کہہ رہے تھے آپ لوگ جاؤ ہوا پھر واپسی میں ہم چلتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بچے دھوڑے لگاتے ہوئے آگے جا رہے ہیں اس کے وہاں بہت اچھے اچھے درکت تھے جگہ تھی اور ساری یہ بابر بادشاہ بابر کے زمانے کی یہ چیزیں منیوی تھی یہ گیسٹ ہاؤس تھے اب تو یہ پولیس کا گیسٹ ہاؤس بن گیا اس وقت بتا نہیں کیا بنا ہوگا تو یہ درکت ہے بڑے بڑے یہ ہے مسمی کا درکت جو بڑے اس پہ اتنی مسمیہ لگی میں تھی بڑی اچھی لگنی تھی لیکن توڑنے کی اجازت نہیں ہے یہ ہے میرا فیورٹ درکت امرود کا مجھے بہت ہی پسند ہے امرود کے پودے تو میرا دل چاہتا ہے ہر جگہ امرود کے پودے ہی لگا دیا کروں اور یہ دیکھیں اتنا بڑا جامن کا درکت تھا اور پتہ نہیں شاید یہ بابر کے زمانے کا ہی تھا بہت ہی پرانا اور بڑا اور پھیلا ہوا تھا پورا تو ہم بھی دیکھ کے بہت احران ہوئے اور یہاں پر تھا شاید کا چھتہ لگا ہوا بہت بڑا سا شاید آپ لوگ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن سامنے بالکل نظر آیا تھا بہت ہی بڑا تھا تو وہ بھی پتہ نہیں آپ لوگ کو نظر آتا کہ نہیں آتا لیکن مجھے آیا تھا میں نے دیکھا اور کیپچر کر لیا اور اس کے بعد ہم نیچے کی طرف دوبارہ چل پڑے آگے ہم جائیں گے میوزیم میں جہاں پرانے قدیم زمانے کی انٹیکس ہے جو بابر زہیر الدین بابر کے زمانے کی ان سے پہلے جو بادشاہ گزرے ان کے ٹائم کی سب چیزیں اس میں پڑی ہوئی تھی تو ہم بھی فرس ٹائم جا رہے ہیں بچوں کو ایسی چیزیں دکھانی چاہیے تاکہ ان کے ان کی نالج میں اضافہ ہونا چاہیے یہ گانے وغیرہ اور ایسی چیزیں تو دیکھتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ بھی چیزیں دکھانی ضروری ہوتی ہیں اچھا جی ہم نے وہاں سے ٹکٹ لی ٹکٹ لے کر ہم اندر گئے اور یہ سب سے پہلے ہے اس زمانے کا فاؤنٹین جسے فوارہ بھی کہتے ہیں اور یہ بلکل مٹی کا بناوا تھا اور ہاتھ لگانے سے ایسے بھر رہا تھا تو میں نے بچوں کو منع کیا کہ کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا باقی تو سب کچھ چیزیں میں بند تھا وہی اکیلہ ہی باہر اور یہ اس زمانے کی مورتیاں ہیں یہ چیزیں ہیں تب مجھے نام یاد تھا اب میرے ذہن سے نکل چکا ہے اور یہ ہے سردائی جس میں ہم وہ بادام وغیرہ پیس کر تو سردائی بنائی جاتی ہے یہ بھی اسی ٹائپ کی کوئی چیز تھی اس زمانے کی اور یہ دوسری مورتی ہے تو آگے آپ کو دکھاتی جاتی ہوں یہ ساری اس زمانے کے جو بت پرس تھے وہ ان کی بتوں کی مورتیاں پڑی ہوئی ہیں جو پوجہ کرتے تھے ان کی یہ ساری دریافت ہوئی تھی انہوں نے میوزم میں رکھ دی اس کے بعد ان کے برتن مٹی کے یہ دیکھیں مٹکے پلیٹس اور یہ کولے باولز وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا رکھے ہوئے تھے یہ اس زمانے کے کوائنز ہیں جو الگ الگ بادشاہ کے زمانے کے پڑے ہوئے تھے کوئی اکبر کے زمانے کا تھا کوئی بابر کے زمانے کا کوئی ہمائیوں کے الگ الگ سکھے انہی کے دور کے پڑے ہوئے تھے اس کے بعد آگے میہی ہے تب کی یہ ہنڈرڈ روپیز ہیں یہ بھی ہنڈرڈ روپیز ہیں یہ ٹو روپیز ہیں اور یہ بھی ٹو روپیز ہیں وہ ون روپیز ہیں باقی سکھے ہیں آگے بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ اور کیا کیا میوزم میں رکھا ہوا ہے چلیں ہمارے ساتھ چلتے جائیں ہمارے ساتھ بنتے جائیں اور یہ دیکھیں یہ آگے بڑا سا لکڑی کا دروازہ ہے اس ٹائم کا پرانی زمانے کا اس طرح کہ تو آج بھی ڈیزائن کیے جاتے ہیں تاکہ ایک پرانی لک بادشاہ کے زمانے کی لک نظر آئے تو کچھ میں نے جو بڑے بینگلو ہیں وہاں میں نے دیکھیں ایسے دروازے انہوں نے سپیشلی بنوائے ہے تاکہ یہ اچھے لگیں اور یہ ہے ہاتھی کا سر اور دیکھیں اس زمانے کا ہے تو کتنا پرانا اور ایسے لگ رہا جیسے پتھر کی چیز رکھی بھی ہے لیکن یہ کہہ تھے کہ آلیفینڈ کا سر ہے یہ آلیفینڈ کی جو ہڈیاں ہیں ساری ہوں ہیں باقی بھی کچھ جانوروں کی ہڈیاں ہیں یہ اس زمانے کا لکڑی ہے اس زمانے کے لکڑی کا درخت تھا اس ٹائم کی یہ لکڑی ہے یہ سب جو پڑی ہیں اور آگے بھی آپ کو لکڑیاں وغیرہ ہی نظر آئیں گی بھی لکڑیاں ہیں اور یہ ہے اس زمانے کے جانوروں کی ہڈیاں جو دریافت ہوئی ہیں وہ بھی میوزم میں پڑی رکھی ہیں انہوں نے تو یہ دیکھیں یہ بھی ہڈیاں ہیں یہ ساری ہڈیاں ہیں اور آپ دیکھتے جائیں تو یہ اوپر میں آپ کو کچھ نام بھی دکھا رہی ہوں ہڈیاں موسیقا یہ اس وقت پھر برتن آگئے اور یہ ہیں اس ٹائم کے کھلونے جن کو پنجابی میں کگوکوڑے کہتے ہیں وہ بنے ہوئے تھے اور یہ ہے آٹا پیسنے والی چکی پرانی زمانے کی یہ اس پرانی زمانے کا ٹیبل اور یہ ہیں ان کے میوزک انسٹرومنٹ جو اس ٹائم پہ بجائے جاتے تھے یہ باجے بڑے بڑے اور پتہ نہیں کیا ان کے نام ہیں یہ دیکھیں یہ اور یہ ہے برتن دوبارہ سے پیتل کے اور یہ ان کے ایک نسٹر وغیرہ اور ایک بول اور آٹے کی وہ جو ہوتی ہیں پڑولیاں اور پتہ نہیں کیا کیا اوپر لکھا ہوا تھا نام کچھ کے بھول گئی ہوں کچھ کے یاد ہیں یہ ان کی سراہی یہ سراہی اور یہ ہے ان کی جنری جو زمانے کی عورتیں پینا کرتی تھی کنگان کڑے نیکلس اور جھومر اور بہت کچھ یہ جو پیچھے پڑی ہوئی ہے نا یہ ہے سرمے دانی اس ٹائم کی جو عورتیں آنکھوں میں سرمہ لگایا کرتی تھی وہ ہے اور یہ ان کے کڑے ہیں یہ ہیں پازے میں جہاں جنرے لکھی ہوئی تھی اس چٹ پر تو یہ نیکلس ہیں ان کے اور بڑا خوبصورت سا جنری کا سارا سامان تھا جو پر نے آپ کو دکھایا ہے یہ ہے مدانی اور ساتھ میں تھے یہ کھڑکی کی ان کی جالیاں تھی اس ٹائم کی یہ ہمام دستہ ہوتا ہے وہ جو کیا اس کو مسالہ پیسنے والا اور یہ پتہ نہیں کیا تھا یہ بھی میں بھول چکی ہوں یہ ان کے اس زمانے کے بھگوان بھگوانوں کی مورتیاں ہیں اور یہ جو بڑی مورتیاں یہ ہیں ان کے ہنمان ہنمان کی مورتیاں ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے بھی مورتیاں ہی تھی اس کے بعد ہے یہ ان کے تلوار جو اس زمانے میں جنگ کے دوران یوز ہوتا تھا سامان یہ وہ ہے تلواریں اور چاکو اور کلہاریاں یہ وہ ہیں یہ ہیں مٹکے پیتل کے یہ گلاس ہیں پیتل کے اور آگے بھی آپ کو ان کے برطن نظر آئیں گے یہ دیکھیں یہ ان کی ہانڈیاں کڑائیاں اور دیگیں وغیرہ یہ سراہی ہے اور یہ ہے سب سے خوبصورت آٹے کا کڈرستر جو مجھے سب سے زیادہ خوبصورت لگا تھا مجھے بہت ہی اچھا لگائی ہے اتنی اچھی ڈیزائننگ اور وہ کلہ کاری ہوئی بھی تھی اس کے اوپر یہ دوبارہ یہ ساری ان کے برتہن ہیں یہ ہے چکی اس کو کہتے نہیں سوری اس کو چرخہ کہتے ہیں ہاں مجھے یاد آگیا یہ چرخہ ہے جس سے روئی کو بنایا جاتا ہے وہ چرخہ تھا اور یہ کھڑکیاں اور دروازے ہیں لکڑی کے یہ ہم سب دیکھ کر اب واپس گھر کی طرف نکل پڑے باہر آگئے اور آپ کو میرا ویلوگ کیسا لگا اور میرے ساتھ گھومنا پھرنا کیسا لگا تو آپ ضرور بتائیے گا لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ